ہیلو دوستوں اسلام علیکم نمشکار شاستری اکال میں ڈاکٹر میرزا بکھار بک آپ کا پیڈیارٹیشن آپ سے مخاطب ہوں دوستوں آج ہم لوگ فیور کے بارے میں بات کریں گے اور فیور ایک ایسا کومن لکشن ہے جس کے وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے ایٹی تو ایٹ نائنٹی پرسنٹ روپیڈیز آج پر ہم لوگ فیور کی وجہ سے ہی دیکھتے ہیں اور جس پر فیور آنے سے پیرنٹس جو ہیں بہت پینک ہو جاتے ہیں اور بچہ بھی کافی ڈسکمفرٹ میں آ جاتا ہے تو دوستوں پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ فیور ایک لکشن ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے اور فیور ایک ہماری باڈی کا ایک ڈیفنس میکنزم کا رسپانس ہے یہ شو کرتا ہے کہ ہماری باڈی ہیلڈی ہے آپ یہ سمجھئے کہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں یا جو لوگ ایمینو کمپرومائز ہوتے ہیں ان کو فیور نہیں آتا ہے تو فیور ایک پروٹیکٹیو میکنزم ہے اس کو لے کہ آپ کو گھبرانی کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو پتہ کرنا کہ فیور آ کیوں رہا ہے فیور آنے کی وجہ کیا ہے جو کومنیسٹ فیور ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو ہم لوگ کیسے دیکھتے ہیں وہ وائرل فیور کی وجہ سے ہوتے ہیں جس میں 70-80% ہماری اوپیٹی وائرل فیور کی وجہ سے ہوتے ہیں جس میں نورملک خانسی زکام کے کچھ لکھ چڑ ہوں گے اور بچے کو فیور جائے گا اس کے علاوہ فیور can be because of bacterial infections جس میں آپ کے نیمونیا ہو سکتا ہے UTI ہو سکتا ہے ملیریا ہو سکتا ہے اور بھی کلی بھی مریہ ہو سکتی ہیں کچھ inflammatory disorders ہوتے ہیں autoimmune disease ہوتے ہیں جس میں بھی فیور آتا ہے ٹھیک ہے نا تو پہلا تو بات یہ ہے کہ فیور کو ہم لوگ ڈاکومنٹ کرنا سیکھیں ہم لوگ کی پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ دکھ صاحب ہاتھ پکڑا تو بچے کا ہاتھ بہت گرم لگ رہا تھا ماتے پہ ہاتھ رکھا ماتہ بہت گرم لگ رہا تھا تو میں نے فیور کی دعویٰ دے دی اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے فیور بچے کو ناپا تو کتنا تھا بولے صاحب ناپا تو نہیں ہم نے تو دیکھیں یہ غلط بات ہے ہاتھ سے چھونا اور ماتے سے چھوکے پتا کرنا میں اپنی تیس سال کی پریکٹس میں آج تک نہیں بتا باؤں گا کہ کس کو کتنا فیور ہے تو آپ کیسے بتا پائیں گے تو ایک دیجیٹل دھرمیٹر ضرور خریدی ہے ہر شخص کے گھر میں ایک دیجیٹل دھرمیٹر ہونا بہت ضروری ہے اور اس کو آپ آرم پٹ میں لگائیے ٹھیک ہے نا دیجیٹل دھرمیٹر کو آرم پٹ کا جو بالکل اوپر کا حصہ ہے وہاں پہ لگا کے شلڈر پوال کا سا دبائیے وہ اپنے آپ کو ریڈنگ کے بعد ایک دیم دے گا اس میں دیکھئے اگر فیور آپ کا 99.5 ڈگری فوری نائٹ سے زیادہ آتا ہے then it should be considered as mild fever اگر وہ 101 یا اسے اس جا رہا ہے تو یہ moderate to severe category میں آ رہا ہے جس میں آپ کو ریڈ کرنے کی ایکشن لینے کی ضرورت ہے مائل فیور کو آپ ignore کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ آپ فیور پہ بہت پانی کر کے اس کو بالکل امروپ نارمول لانے کی کوشش کریں تھوڑا بہت فیور اگر رہتا بھی ہے تو اس میں پریشان دنے کی بالکل آپ کو ضرورت نہیں ہے بچے کا ہیڈریشن بڑھا کے رکھئے اس کو لپیر انٹیک بڑھائے رکھئے اور سب سے جو ضروری چیزیں بڑھلے کی باڈی گرم ہے تو اب آپ اس کو کوئل آن کرنے کی کوشش کرنی ہے اس میں اور اس کو کمبل میں نہیں لپیٹی ہے اس کو بلینکٹ مت اڑائیے اے سی اور پنکھا مت بند کریے آج کل جو کامن پریکٹس چلتی چلی آرہی کہ آپ پنکھا چلنے دیں ایک کامن سوال ہے کہ آپ اے سی بند کر دیں گے بلکل آپ یہ سمجھے کہ کامن سنس کی بات ہے اگر ایک چیز گرم ہے اس کو آپ اور لپیٹیں گی تو اور گرم ہوگی تھنڈی نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو اے سی کپڑے ہلکے کر دیجئے بلکل لائٹ کپڑوں میں بچے کو لے لیجئے اے سی اور پھینٹ چلا دیجئے اور اگر بچے کو ایک سو ایک سے اوپر ہے تو اس کو آپ نہلا دیجئے شاور دے دیجئے اور اس کی کولڈ سپانڈنگ شروع کر دیجئے ٹھیک ہے نا تو یہ تو فیور کو میلیجمنٹ کرنے کے طریقے ہو گئے اب یہ ہو سکتا ہے کہ مان لیجئے آپ آدھے گھنٹے سے کولنگ کر رہے ہیں اور بچے کا فیور ابھی بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ایسے میں پھر آپ کو میڈیسنز کا استعمال کرنا ہوگا میڈیسنز میں جو کامنلی پرسکیائیڈ میڈیسنز ہیں وہ پیسٹمول ہے جو کی سیفیسٹ انٹی پاریٹک مانی جاتی ہے اس کو آپ 10 میلو گرام پر کلو گرام کے حساب سے بچے کے حساب سے دی جاتی ہے مان لیجئے آپ کا بچہ اگر 10 کلو کا ہے اور آپ کا جو پیسٹ انٹی پرسکیائیڈ سیرپ ہے اس میں یوزولی پانچ میل میں ایک سو بیس کے ایک سو پچیس میلی گرام پر اسٹ انٹی پرسکیائیڈ ہوگتا ہے تو آپ اس کو پانچ میل دے دیں گے آپ کا بچہ اگر مان لیجئے ساڑھے ساتھ کلو کا ہے تو آپ اس کو 3.5 میل دے دیں گے نابنے میں ضروری یہ ہے کہ آپ سنجز کا استعمال کریں پراپر میجرز کا استعمال کریں انداز سے میڈیسن نہ دیں گے آدھا چمچ دے دیجئے پورا چمچ دے دیجئے یا ڈائریک گوٹل سے اس میں نشان بنا ہو گئے پلا دیجئے اس کو میں بلکل ریکمینڈ نہیں کروں گا آپ سے بچوں کو سیرن سے ناب کے ہی میڈیسن دے جانے چاہیے اب آپ نے پرسٹ امال بھی دے دی آپ نے کونی بھی کر دی پھر بھی بچے کا دو گھنٹے ہو گئے کم نہیں ہو رہا ہے اب کیا کریں ایسے میں یہ گی پھر دوسری آدمیٹی میڈیسنز ہیں جو جس میں کی آئیوپروفن اور میفنیمک ایسے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ فیور کو کولنگ میں جس کانٹینیو رکھئے اور بچے کو کسی فیرمے رکھتے نہیں ہیں یہ میڈیسنز یوزولی فرسٹ لائن آف ڈرگ نہیں مانی جاتی ہیں تو اس کو فرسٹ لائن آف ڈرگ میں مت یوز کریے یہ تبیہ اس کی لئے باپ کا پرسٹنول کام نہیں کر رہا ہے اور اپنے ڈاکٹر سے کنسل بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ تو آپ کا فیور کا منیجمنٹ ہو گیا دوسری بات یہ کہ بچے کو اگر رومیٹنگ ہو رہی ہے بچے کو زکام ہو رہا ہے اس کو ڈہینڈیشن ہو رہا ہے تو آپ دھیرے دھیرے بچے کو انٹیک بڑھا کر رکھیں اس کو پانی کلاتے رہی اور پانک مت ہوئی ہے تو یہ فیور کے لئے آپ کا ہو گیا اب فیور کی وجہات میرے اس میں نے بتایا کہ آپ کو انفیکشنز ہو سکتے ہیں آٹومیڈ ڈیشورٹز ہو سکتے ہیں اور بچے کے دو دن سے زیادہ اگر فیور ہو رہا ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹرز کو دکھانا ضروری ہے آپ پھر گھر میں بیٹھ کے پلیز علاج نہ کیجئے یا اگر بچہ آپ کا تین مہنے سے کم کا بچہ ہے اگر تین مہنے سے کم بچے کو فیور آ رہا ہے تو اس کو آپ سیریس بانیے میسیج یہ ہے دوستوں کی پہلک مت ہوئیے فیور کو ڈاکومنٹ کیجئے کامن فیور کی میڈسین پیسٹرمول اس کو اسنمال کیجئے نموسلائیڈ یا نائس کے نام سے جو دعویہ آتی تھی وہ بہن کر دی گئی ہے اس کو پلیز استعمال مت کر دیئے اور اپنے بچے کے لیے آپ کو کامن جو نامل ہلکا کھانا ہے وہ دیجئے سپائسی کھانے اور آوائیڈ کر دیئے تو دوستوں آج کے لیے فیور کے لیے میرا آج کے لیے ویڈیو اتنا کافی ہے ابھی جی لوگوں نے میرے اس چینل کو شیئر نہیں کیا لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس کو لائک کیجئے اس کو شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایکن ضرور دبائیے تاکہ لوگوں کو یہ میکسیمم بینیفیٹ پہن سکے اور شیئر کریئے اپنے دوستوں کو تاکہ سب کو اس کا فائدہ پہن سکے that's all my friends from my side thank you very much اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات دوں گی بائے بائے نمشکار good night